اور یہاں باہر کی ساری کبھنیاں آکر سب پچھلو رہی ہیں دس میرے رنگی ڈروکس ہیں چھپیز ریل کے کھنر سارے تھے کہ باہر کی ان کے نتروں کو یہ لیے ہیں باہر کی کبھنیوں کو لا لا کر آپ کے جتنے بھی چھوٹے کاروبار ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے یہ تو میں منز سے کھائے ہو کر کہہ رہی ہوں سالس کو آپ کو ہیں اب کیوہار کا مہینہ آنے والا ہے ایک طرف دھبرا ہے کہ پیوہار کے لیے ہمیں اپنے گھر کو چجھنا ہے مہمان آئیں گے کھانا چلانا ہے سب کچھ کرنا ہے مہنگائی اتنی ہے اور دوسری طرف ایسا احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس طرح بکری ہوگی کی نہیں گھن تیرس آئے گا دیوالی آئے گی لوگ خریدیں گی کی نہیں کیا ہمارے کاروبار چل پہیں گی کی نہیں یہ آپ کے اصلی آپ کے اصلی سمجھ رہے ہیں ان سمجھیاں سے جود رہے ہو آپ وہاں موڈی جی اڈانی جی اور امبانی جی کو بڑھا رہے ہیں یہاں آپ کے ایل جی اپنے میٹروں کو آگے بڑھا رہے ہیں ماتا ویچنو جنرل سکار یا رگونات مارکی مارکیٹ کے جو کاروبار ہیں ان کو بڑھا ہوا کون میرا ہے یہ ریلائنس ریٹیل ہر جگہ جو کھل رہی ہے وہ تو خود تیزی سے بڑھ رہی ہیں آپ کے لیے ایک خود کام کیا ہو رہا ہے جن جی ور مشن کا سکام ہوتا ہے ایک ڈلیت ادھیکاری اس سکام کو بھارتا ہے کیا ہوتا پرطاریت کیا جاتا ہے میں نے ایمانداری کی بات کی سچائی کی بات کی نیتا سے امید کی بات کی یہ امید ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی ادھیکاری ایمانداری سے بتا بے بھائی یہ سکام ہو رہا ہے کروڑوں رکھے جا رہے ہیں تو آپ اس کا سنلیکشن کریں اس سکام کی جانچ کریں اس سے پرطاریت کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری پرمکرا بن گئی ہے کیا آپ یہ ہمیں ہونی چاہیے ہمیں اپنے دیکھاؤں سے آپ سوچئے آج بھائیمکل بے روزاری ہیں یہاں جمعوں میں پیسک پرتیشک سرکاری پتھ کھالی ہیں آپ یہاں بے روزار کھڑے ہو نوجوان ہاتھ اٹھا کر اگر میں پوچھوں کہ کس کس کو سرکاری نوکری ملی ہے آپ سب دونیں گے نہیں ملی ہیں ابھی جو چناؤں ختم ہوا اس میں ہم نے جب ہم پورے دیش پر میں گھومیں جہاں جہاں گئے ہم نے پوچھا بھائی جو ہاتھ پتھاؤ کس کس کو روزگار ملا ہے ایک ہاتھ نہیں اٹھا تھا دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار کی بھیر میں ایک ہاتھ نہیں اٹھا تھا اٹھا کیا دیا جاتا ہے آپ کو نوجوانوں کو اگلی ہی جیسیس کی یہ ہمارے جوان ہم کھڑے ہیں دیش کے لیے جیون دینے کے لیے پریاد ہیں جب یہ آتے ہیں ہماری سرکشہ کرنے کے لیے جب سرہت پہ کھڑے ہونے جاتے ہیں تم بل میں یہ رکھتے ہیں ہم ایک سہید ہوتے ہیں اس سرکشہ کرنے کے لیے اور آپ اگلی ہی لاتے ہیں کہ بتا جائے گا سرہت پہ کھڑے ہوگا کڑا ہوگا سرکشہ کرے گا ہمارے دیش کی لیکن سہید ہو جائے گا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس کے ماں باپ کو پہنچن تک نہیں ملے گا اور اس کے لیے ہم سارے بکشی بن لگ رہے ہیں بار بار ان لوگ تو پوٹھاتے ہیں لیکن اتنا ہنکار ہے اس سرکار میں ہماری پردان منتری جی نے جو جانتے ہوئے کہ یہ غلط سکیم ہے جہاں پہ ہوئے کہ یہ نوجوانوں کی ٹھیک نہیں ہے پیچھے نہیں کچھے کہتے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئے غلط سکیم لے آئے ہم اس کو صدھار دیتے ہیں جہاں آپ کو آدمی میں فورسز میں روزگار کا موقع ملتا تھا تو ٹوٹ گیا ہے آج نہیں ملتا ہے کیتی میں روزگار بنتے تھے آج نہیں بنتے ہیں سب سے زیادہ روزگار ہمارے پیچھ میں ہماری پیچھ کی جو ہیر کی حقی ہے وہ چھوٹے کاروبار ہے یہ ساری دکھرے جو مجھے یہاں سے دکھنی ہیں آپ روزگار بلواتے تھے چھوٹے چھوٹے بزنس تو اب تک کچھ بنا دیا کانپور میں لیڈر کا بزنس بھراگر میں کوئی اور بزنس مرادوار میں پیتل کا بزنس آجمو میں اور بزنس سارے تمام ایسے بزنس بند ہو رہے ہیں تو روزگار وہاں سے بھی نہیں ملے گا تو کونسی سکیم ہے ان کے پاس روزگار دلوانے کی صرف سکیم پیپر لیڈ اگلی ویڈ جیسے فضول کی سکیم ہے اور اوپر سے کیا ہوتا ہے آپ ماتائیں ہیں نوجوان بچے ہیں میں نے کہا میرے بھی نوجوان بچے ہیں جب بچے میں یہ ناومید ہو جاتی ہے میرے بھوش میں کچھ نہیں ہے میں کمان نہیں پا رہا ہوں ہر سے بیٹھا رہتا ہے تب درد سیلتے ہیں کتا کتنا فیل گیا ہے رمو پشیم کوئی بات بھی بتا ہے اس کے بائے میں یہ سارے بھاجوکہ کے لیتا جو آتے ہیں وہ سماندنے کے لیے آتے ہیں آپ کی سچائی کی بات کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کی جڑ کیا ہے جڑ بے وزانی ہے ایکانی ہے اگر بچے کو آپ نوکری دیں گے سوہ سے کچھ کام کرے گا کتا ہوا دھر آئے گا کتا ہے دھر دھر دیکھے گا لیکن بچارہ بے روزکار بے کار پڑا رہتا ہے جو ڈرگ کی مافیاں ہیں اس کے لیے شکار بن جاتا ہے تو پورے سماج میں پورے دیش میں پورے سماج میں خاص طور سے یہاں یہ سب پھیل رہا ہے اور اس سے پارے میں آپ کی بات بھی نہیں کرتے ہیں آپ ٹوڑ ٹاکس کیجئے آپ سمارٹ میٹر لگوائیے اپنے گھروں میں دس گناہ آپ کے بیل آتے ہیں کوئی کچھتا ہے آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ٹاکس پروپٹی ٹاکس لگا دی ہے جو پہلے نہیں تھی ٹوڑ ٹاکس بڑھا دی ہے جگے جگے ٹوڑ لگا دی ہے سمارٹ میٹر آپ کو جانتے ہی ہے آپ کی آواز سے پتا چل رہا ہے کتنا اصل پڑھا ہے آپ کے جیوان سے تو آپ کی زمینیں چینیں گے آپ سے ٹاکس لیں گے ٹاکس بھی ہو ٹاکس بھی ہو کچھ بھی ہو اوپر سے جو کام کرانے پڑھتے ہیں آپ کو رشت دینی پڑھتی ہیں تو کہاں کے رہ گئے ہیں آپ کی سنوائی بھی ہے انتی سرکار میں آتنپادی حملے کچھ کم نہیں ہوئے انتی راچھے یہاں پہ کانکڑا ہے ہمیں پڑھتے ہیں 683 آتنپادی حملوں میں تقریباً دو سو ساٹھ جوان اور ایک سو ستر آم جنتہ کی جانے گئی ہیں تو یہ بھی بات نہیں ہے کہ آتنپاد کم ہو رہا ہے ایک سو پچاس سالوں سے چلے آ رہی جو دربار کی اچھی انہوں نے ختم کر دیا ایک پرمپرا کی آپ کو معلوم ہے وہ آپ کا غرف تھا اس کو بھی ختم کر دیا تو یہ ہے آپ کا نیا جمعی سکتی